اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بنائیں گے کیک وہ بھی ویسٹ فائنڈ کے ائر فرائر بیکنگ اون میں مجھے آپ لوگ کی بہت زیادہ ریک ویسٹ آ رہی تھی تو میں نے سوچا میں ریسپی شیئر کروں سب سے پہلے ہم اس کو پری ہیٹ کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے فوڈ ریک کو اس کے اوپر والے حصے میں اس کو رکھنا ہے اس کو نیچے نہیں رکھنا آپ نے اس اوپر والے میں رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس کا موڈ سلیک کریں گے فنکشن میں جائیں گے فنکشن میں سب سے پہلے ائر فرائر ہے ائر فرائر کے بعد رول اس کے بعد then next جو نیچے والی لائن ہے یہ آپ کا بیکنگ کا فنکشن اس پہ کریں گے پھر ہم نے کیک کو بیک کرنا ہے 180 ڈگری پہ تو میں نے اس کا تیمپریچر سیٹ کیا ہے اب ہم اس کو پری ہیٹ کرنا ہے 10 منٹ کے لیے تو میں نوب کو گھما کے 10 پہ لے آؤں گی تو اس طرح سے ہم اس کو پری ہیٹ کر لیں گے تب تک ہم کیک کا بیٹر تیار کرتے ہیں یہ تین عدد میں نے انڈے لیے ہیں یہ آپ نے روم ٹمپریچر کے لینے ہے اس کو ہینڈ مکسر کی مدد سے آپ مکس کر لیں نہیں تو آپ کے اگر پاس بیٹر ہے تو آپ بیٹر سے کر لیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے تاکہ انڈے اچھی طرح سے سارے فل بیٹو کے فلفی فارم میں آ جائیں تب تک ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے اور کیک بنانے کے لیے آپ کی میئرمنٹ بھی پرفیکٹ ہونی چاہیے یہ میں نے ہاف کپ چینی لے کے اس کا پاورڈر بنا دیا اس کو گرینٹ کر لیا ہے وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں میئرنگ کپ ہیوز کر رہی ہوں اور آپ نے ایک ہی چیز سے ساری میئرمنٹ کرنی ہے اور میئرنگ آپ کی پرفیکٹ ہونی چاہیے اور ساری چیزیں آپ کی روم ٹمپریچر کی ہونی چاہیے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے بیٹ کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے کہ کریمی فارم میں آ جائے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چاہ کا چمچ ونیل ایسنس ونیل ایسنس بھی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک منٹ کے لیے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اب بیٹر کا کام ہتم اب میں ایک چھلنے ہی لوں گی اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ میدہ اور ہاف ٹیبل سپون یعنی آدھا چاہ کا چمچ بیکنگ پاورڈر اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے میدے کو چھان لینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی گٹلیاں وغیرہ ہوں تو وہ نکل جائیں اب ہم اس کو سپیچولا کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو فول کرتے جائیں گے آپ چاہیں تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو کر سکتے ہیں اور آپ اس کو سپیچولا کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ اوور مکس نہیں کرنا اگر آپ نے اوور مکس کیا تو آپ کا کیک پھو لے گا نہیں بلکہ بیٹ جائے گا تو اس کو ہم نے کیک کا بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہوئے اب ہم اس کو کیک ٹین میں ٹرانسفر کریں گے کیک ٹین کو میں نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھ لیا ہوئے آپ کیک بنانے سے پہلے کیک ٹین کو پہلے ریڈی کر لیا کریں کیونکہ بیٹر کو ہم نے رکھنا نہیں ہوتا ہم نے اس کو کیک ٹین کے اندر ایڈ کر کے فوراں سے ہم نے اس کو بے کرنا ہوتا ہے اس طرح سے سارا بیٹر میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب میں اس کو ٹیپ ٹیپ کروں گی تاکہ جو بابلز وغیرہ وہ نکل جائیں اور وہن ہمارا پیری ہیٹ ہو چکا ہوا ہے اس کی لائٹ اوف ہو گئی اب میں اس میں کیک ٹین کو رکھوں گی اور اس کو ہم نے احتیاط سے رکھنا ہے کیونکہ یہ بہت گرم ہوتا ہے اور آپ نے اس کو ہمیشہ ہینڈل سے ہی اوپن کرنا ہے میں ٹائمر کو فورٹی منٹ پر سیٹ کرتی ہوں تو اس کو میں نے بیک کرنا ہے تھرٹی سے تھرٹی فائی منٹ تک تو میں ٹائمر کو فورٹی منٹ کا سیٹ کر لیا ہوا ہے تو آپ نے اس کے دونوں ہیٹنگ ایلیمنٹ نیچے والے اون ہو جائیں گے جس سے یہ تقریباً تیس سے آپ کے پینتیس منٹ میں بیک ہو جائے گا تھرٹی فائی منٹ آلموسٹ ہو چکے ہیں میں چیک کرتی ہوں کیک ہمارا ریڈی ہمیں اس کو فورٹ سے نکال لیتی ہوں احتیاط کے ساتھ آپ نے نکالنا ہے کیونکہ بہت گرم ہوتا ہے یہ اور اب بھی ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو سپیچولا کی مدد سے اس کو کیک ٹین سے الگ کریں گے تو اس کے بہت زبردست بہت خوبصورت کلر آیا ہے اور بہت ہی سوفٹ بنائے ہیں میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ پکچر میں ذرا براؤن کلر آ رہا ہے اس کو میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنا سوفٹ اینڈ فلفی بنائے بلکل فارم کی طرح انشاءاللہ فی ملیں گے کسی نیکس ریسپی کے ساتھ سٹے سیف اللہ حافظ تھینکس فور واشنگ مائی ویڈیو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کار دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تھینکیو